اور بھاگوان شیو کی آراد میں کرنے کے بعد جب بھاگوان شیو پرسند ہوئے تو اس نے کہا تم کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میرے جیون میں تبشیہ ہے میرے جیون میں اچھے پتنی ہے میرے جیون میں سب کچھ کیا ہے مگر میرے پتر نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے مرتیوں کے بعد پھنڈ دان کون کرے گا میرا ونس کیسے چلے گا یہ ونس یہ سماپت ہو جائے گا اور ونس سماپت ہونے کی قریہ اپنے آپ میں جیون کی نیونتہ ہے میں ایک پتر چاہتا ہوں بھاگوان شیو نے کہا کہ تمہارا جیون پتر ہے ہی نہیں پچھلے جیون کے ان پاپوں کی وجہ سے ابھی کھرن ہوا ہی نہیں پتر پاپ نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی تم نے میری تبشیہ کی ہے تو یا تو تم سو سال کا ایک کوپتر میں دے سکتا ہوں جو سو سال جندہ رہے گا یا کہ ایک آٹھ سال کا سوپتر دے سکتا ہوں جو سوپتر ہوگا مگر آٹھ سال کیا ہی ہوگی دونوں میں سے ایک چیز لے سکتے ہو وہ نے سوچا کی اس کوپتر تو ایک ایک منٹ مجھے مار دے گا اس سے جو سوپتر آٹھ سال کا ہی ہے تو سوپتر تو ہونا چاہیے اس میں کہا آپ مجھے پتر دیں سوپتر دیں چاہے آٹھ سال کیا ہوں کا ہو اور ان کے گھر میں جب پتر اتمند ہوا تو اس کا نام رکھا مار کنڈیا وہ جب سات سال اور آٹھ سال میں ایک دن کم رہا تو ماتا پتہ دونوں آنکھوں میں آسوں بھڑ کر کے اس پتر کو پاس نے بھلایا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارا میرا انتیم دن ہے ملنے کا میں نے تفسیہ سے تمہیں پرپت کیا تھا مگر تمہارا ایک دن باقی ہے کل صبح آج صبح سورو دے ہو گیا ہے کہ اگر ایک گھنٹے ایک پرہر کے بعد میں یم آئیں گے تمہیں لے کے چلے جائیں گے اور میرے جیون میں اس کے علاوہ کوئی گھتی ہے ہی نہیں میں تمہیں ایک سپتر چاہا تھا تم سپتر ہو کیونکہ تم سیو کی آرادنا کرتے ہو میرے ساتھ سیو مندر میں جاتے ہو سیو کی آرادنا کرتے ہو سیو کی آرادنا کرتے ہو سیو کی پوجہ نرچن کرتے ہو اور مجھے بہت اچھا انہو ہے کہ تم ردرہ بشے کرتے ہو مہی مرس توتر کا پاک کرتے ہو اور اب تمہارا میرا ایک انتیم چھن ہے میں پتہ کے روپے تمہیں آشیروہ دیتا ہوں کی تم جس یونی میں بھی جن ملو اچھی اور سیشت یونی تمہیں پاکتے ہو برامن یونی پاکتے ہو دیرگئی یونی پاکتے ہو مارکنڈیان سے وہ آج سال کا بالک ہنسا ہے انہوں نے پتہ جی مجھے سمجھے ہو نہیں آرہا ہے کہ آپ اس بھوان مہا دیو کے سامنے اس مہا کالیشور کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ مرتیوں سے گھبرا رہے ہیں چندر سے کرم آس رہے ہیں میں ان کے آسیت ہوں ممکنہ ترشتی ویمہ یم میرا کر کیا سکتا ہے کیسا آئے گا میرے پاس مجھے میں اتنی دھرتا ہے بہتنے وشواس ہے مجھے وشواس ہے کیسا ہو نہیں سکتا آپ بہبیت ہیں آپ کی آتما بہبیت ہیں اور سنسوی آتما ونشتی جس کی آتما میں سنسا ہے وہ مر جاتی ہے آتما میں دھرتا ہے تو کچھ نہیں سکتا نہیں اور انہیں بھوان شیولنگ کو اس مہا کالی شریلوں کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور اس چندر سے خواستک کو پڑھا رتنسانو سراسنم رجتادی سنگنگیتنم مچتا انسائکم اس لوگ کے مادن سے اس نے یہ کہا کی یمراج مرتیو اور میری جیم کا ڈر میری جیم کا بھیتی میری جیم کی تکلیف کمی پریشانی کوئی مجھے آئیت کہنی نہیں سکتی یعنی ہم اس کچھڑوں کو پرابت کر سکیں اور مارکنڈیا ہزاروں مرسوں کی آئیو پرابت کر کے مرتیو سامنے آئی بھی مرتیو چلی گئی مرتیو کچھ کر نہیں سکی اور دیو میں انہوں نے ہزاروں ساکھ کی آئیو پرابت کی اور ساہت رشیوں میں مارکنڈیا جیسا دھنی سمپن سکھی ایشو ریوان پردی باوان رشی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نہ وسیشتھ نہ وشوابتر نہ گرگ نہ ہتری نہ کنات اتنا سلسطم رشی جس نے کیور بھگوان مہاکارشور کی پوجہ کر کے اس پونتہ کو پرابت کیا جو رشیوں کیلئے اپنے آپ میں انہوں لندنیتی آج ہم واپس اس سورہ طریقے پاون پر یہی پر اپسے تھے بھگوان مہاکارشور کے مندر میں ساہت دوسر جگہ جہاں مارکنڈیا رشی نے سادنہ کی تھی ساہت دوسر جگہ جہاں مارکنڈیا رشی نے اس مردیو کو بھگایا تھا اٹھایا تھا اور آج جب میں تمہیں جب ایک شمیہ سی جب ایک شمیہ سی اپنے گروہ کے چرن سپرس کرتا ہے تو کیا ایسی دوا دیتا ہے گروہ کوئی بھی شمیہ سی جب گروہ کو سپرس کرتا ہے چرن سپرس کرتا ہے تو آسے بات ہے مردیو کو پرابت ہو ایسے لئے کہ سکھی ہو سفر ہو سمپند ہو یہ تو گریشتوں کو آشیرواب ہے ان کا مردیو کو پرابت ہو یعنی تو جو کچھ ہے جو کچھ تمہیں کمیہ ہیں سماپت ہو جائے اپنے آپ کے نیا جنم لے سکے نیا جنم آج ہی اسی مومنٹ میں اس شریر میں سے ایک نیا شریر نکلے نام تمہارا وہی رہے گا شریر بھی وہی رہے گا اس میں سے ایک نیا جیون نکلے مردیو کا پرابت ہو مطلب ہے تو تمہارا دکھ تمہارا بارد تمہارا تشت پیڑا سب تو سماپت ہو جائے سماپت مرتیو وہ پرابت ہو تمہارے تشتوں کی مرتی ہو تمہارے پیڑاؤں کی مرتی ہو تمہارا ادھاو کی مرتی ہو تمہارا دھوستہ کی مرتی ہو تمہارا جیون نجیرن ہے اس کی مرتی ہو تم اپنے آپ نوین تا کے ساتھ نکل سکو اور میں بھی اس شریراتری کے کچھ گنٹیں پہلے اور اس سے بھی سبراتی سے بھی مہان تم سمجھ سبراتی سمجھ تو مہتپور نہیں اس سے بھی مہتپور سمجھ جو پردوس کا سمجھ ہے آج کا دن اس مومنٹ کا اکشن جہاں پردوس بھگوان شیف کا تند پری اکشن ہے ان چھنوں میں میں آپ کو سیشت امپنیتوں دوارا اس دن سے شریر میں لے جانے کی قریہ کے لیے ان منطروں کا اپنیو کرواتا ہوں جن منطروں کے مہدھیم سے آپ اپنے شریر کو پرابت کرنے کی قریہ کر سکیں گے اس دیر سے الگ ہونے کی قریہ کا پرامب ہو سکے گا دیر سے قریہ الگ نہیں ہوگی وہ تو میرے پریوگ سے ہوگی وہ تو اگلا پریوگ ہے مگر ہم سانتی سے ان ردرہ بھیشیک کو ردرہ شٹاپ دھائی کو ہم سمن کریں بلکل سرلچپت سے یا آپ میں سے کسی میں بھی ارسدہ ہے یا آپ میں اتاولاپن ہے یا آپ میں دھیری نہیں ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں یا آپ میں چاہ پینے کے لئے زیادہ پاگل ہو رہے ہو تو آپ باہر جا کے چاہ پی سکتے ہیں باہر بیٹھ سکتے ہیں مگر یا آپ میں دھیری ہے سرون کرنے کی کشمتہ ہے تو اس کچھنوں کا اپیو کریں جس سے کہ میں اگلا کچھنوں آپ کو دے سکوں کل جو میں نے کہا وہ جیون کا کہ اس پورے جیون میں تمہارا پورے جیون میں یا ایک یہی ساتھ میں تمہیں مل جائے یہی آشریباد مل جائے کہ تمہارا دیج تمہارا سرین کو علک کر سکوں تمہارا اندر برمانڈ کو جاگرد کر سکوں چیتن نہیں کر سکوں اس مہاکال کے ساتھ شاتھ وگرہ کا تم بھرسن کر سکو تو جیون کا ایک سوہبات کیا ہے جیون کی ایک پورتہ ہے اس سے بڑا سوہبات کی جیون میں وہ ہی نہیں سکتا اور میں ان سوہبات کے کچھنوں کو تمہارا سامنے لائنے کا پرت میں کر رہا ہوں اور کیول تیس یا پینتیس ملتی یا چالیس ملت تمہیں ردعابی شیخ کے لیے ان پرندیتوں کے مادیم سے بھی ردعابی شیخ کریں گے آپ ان کا سرون کریں گے کیونکہ مرتعوں گوہ راستر ودماتام ساتھ دنیا مطقم بری منتروں کی دھونی بادل گرجنے کے سمان ہونی چاہیے اور وہ گرجنہ جب کانوں کے مادیم سے شریع میں اترتی ہے تو امرت کی بوند بوند روپ میں سریع میں اترتی ہے منتر نہیں اترتے امرت کی بوند اترتی ہے اور وہی امرت مرتعوں اور مام امرتعوں گمہیا ہم امرتعوں کی اور ہی تو جا رہے ہیں اس اس پیوک کو میں تارم کروارہ آؤں اور اس سے پہلے ان دونوں ششیوں کو ان کو ایک میں آپ کو دیکشا کا کم سمجھائے تھا کبھی میں دیکشا کے بارے میں آپ کو بات کئی تھی اور دیکشا کے بارے میں سمجھائے ہوا تھا دیکشا ہی دیکشہ ہی مرتیوں کو ٹالتی ہے کیونک ہر بار جب دیکشہ لیتے ہیں تو گروہ کے سریر کے اندر کی تپشیہ اور تپشیہ کا انس اس کے سریر میں پرویش کرتا ہے تو پرانبی دیکشہ ہوتی ہے پھر دوسری دیکشہ پھر تیسری دیکشہ یعنی آپ نے جنوری کانک پڑھا ہوگا تو اس میں دیکشہوں کے آٹھوں بید میں آپ کو سمجھائیں اور اس کا ساتھ ماں بید راجعہ بشیق دیکشہ ہے اس راجعہ بشیق دیکشہ کے مادیم سے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچ پھر چٹھی اور پھر ساتھ ماں دیکشہ اور اس کے بعد سمجھائی بشیق دیکشہ ہوتی ہے جو اپنے آپ میں اچھ کوٹی کی اچھ تم کوٹی کی دیکشہ ہوتی ہے دیکشہ تات پر یہ نہیں کہ میں نے آپ کو چندن لگا دیا دیکشہ تات پر یہ کہ ہم اپنے جیون میں ان دواروں کو کھول سکیں جو میں کل بھو بھوا سوا مہا جنہ تفا سبتم دوار کھولنے کی قلعہ سمجھائی تھی اور وہ تو پرتیک پھر چٹھ کر سکتا ہے آپ نے اس کسی سرچے کو پھر چٹھ کرنے کا بھیدان ہے آپ کی جیون میں اپنے اچھ کوٹی کی دیکشہ پھر چٹھ ہو آج ہو نوراکری میں ہو 21 اپیل کے پھر پھر ہو اور سیکھڑوں پھر ہاتے ہیں جو وشیش پھر پھر ہو تا تو تمہارا جیون کی دھنیتہ ہے امیتھا تو ایک پسو وہ جیون ہے آپ اٹھ رہے پسو اٹھ رہے آپ کھانا کھا رہے پسو بھی کھانا کھا رہے پسو بھی نین لے رہے آپ بھی نین لے رہے پسو بھی مر رہے آپ بھی مر رہے پسو میرے منوشے میں انتر کچھ ہے ہی نہیں انتر تو اس سمجھ ہوتا ہے جب وہ پسوٹوں سے منوشے تکی اور اگس ہوتا ہے بھوان شیف کو بھی پسو پتی کہا گیا ہے دیوادی پتی کہا گیا ہے بھوطادی پتی بھی کہا گیا مگر ساتھ ساتھ پسو پتی بھی کہا گیا ہے کیوں پشوں سے اوپر اٹھانے کی کریا بھگوان شیل کے מהجم سے ہی سنبھو ہے ہم پشوں ہیں پس دیکشا کے ماجم سے ہی ہم منشتہ کی اور اگلی سنظر ہو سکتے ہیں اور منشتہ سے آگے براملتو کی اور براملتو سے آگے دیفتو کی اور دیفتو سے آگے برمتو کی اور برمتو کے آگے پورتتو کی اور ہم پورتتو کی اور پہنچ جائیں ایک ایک دیکشا کے ماجم سے آپ میں سے پرتیک اکشن ایسے دیو میں آئے کہ آپ ان دیکشہوں کو پرابت کر سکیں جو اپنے آپ میں سیشت تم دیکشہ ہیں ان کے ہاتھوں سے ہی اس بھگوان شیو کا پوجن ارچن آپ کے ساتھ میں آپ کے پرتیک اکشن کے ساتھ میں میں سمپند کریں گے اور اس کے بعد میں میں وشترام دوں گا آپ کو اس کے بعد میں اس قریہ کو سمپند کرواؤں گا جو قریہ دے سے شریع کی اور اگسر ہوتی ہے اور جو اگر ہوتی ایک سپورٹ ہوگا آپ کو دنباؤ کریں گے آپ شام کو دنباؤ کر سکیں گے ایسا احساس ہوگا کہ واسطہ میں میرے شریر میں ایک وکندن ہو رہا ہے آنند دائیک وکندن ایسا کہ جیون منباؤی نہیں کیا ایسا آنند کہ آنکھوں میں آنسوں دھار بہے جب ہم چلنوں کسپرس کریں تو لگے کہ ہمارے جیون میں کچھ ہوا ہے اگر تم گروہ کے چلنوں کسپرس کیا آنسوں کے دھار بہی نہیں تو پھر تمہارا جیون ہو آئی کیا دیکھشا ہوئی بھی کیا ایک گرگر کنٹ ہو اگر آنسوں تو اس بھگوان کا ہم پوجن کرے اور ہم مہمینس توتر کا پاٹھ کرے اسی تسیبین کرم ساتھ کا جنم سندو پاٹھ رہی بولے اور ہمارے آنکھوں میں آنسوں نہیں بہے ہمارے گلے میں ایک چکیاں نہیں بن جائے ہم پورتر سے پڑھنے پاٹھ نہیں ہو جائے تو پھر جیون نہیں ہے پھر آتما نہیں ہے پھر پرویتتہ نہیں ہے پھر دل بیٹا دی میں ایک بار پھر تمہیں یہ تو کل کل کی بات چیت کو واپس تمہیں یاد کروارا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کل میں پریکٹیکل تھیورڈی کا سمجھا رہا تھا آج میں پریکٹیکل کریا کا پہلا بندو کر رہا ہوں اور دوسرا بندو تمہارے پرتیک شریر میں سے اس دے میں سے شریر کا بکھنڈن اور شریر کے بعد میں ایک تیر سے لوگ تک وچھن کرنے کی کریا جسے کی کل بھگوان شیوڑا ترکاوسر پر بھگوان شیوڑ کے اور اپنے گروہ کی اس بھگوان شیوڑا ترک کے دسن کر سکیں جو تمہارے جیمن کو پھونتہ دے سکیں میں آپ کو ایسا ہی عدیسے آشی دعا دے رہا ہوں بھگوان شیوڑا ترکاوسر پھونتہ دے بھگوان شیوڑا ترکاوسر پھونتہ دے رہا ہوں بھگوان شیوڑا ترکاوسر پھونتہ بدل pھگوان شیوڑا ترکاوسر پھونتہا την پات کرنے کی خیچوڑا ترکاوسر پھول پھولا Noum と思います موسیقی 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 موسیقی